کہ جب آپ کو اپورشنیٹی ملتی ہے تو سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نام ہے آپ کا کیریئر ہے آپ نے اپنا کیریئر خود بنانا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈ بال کرکٹ جو جتنی کھیلے گا اس کے سارے سکلز شائن ہوں گے اور وہ سارے فارمٹس کھیل سکتا ہے سٹینگ اوے فرم ریڈ بال کرکٹ آپ اپنے آپ کو مشکل حالات میں ڈالتے ہیں کیونکہ ریڈ بال کرکٹ ہی آپ کے سکلز کو پالش کرتی ہے نسیم آویسلی انجر تھا ہمارے مین پلیئر ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے بغیر ٹیم نہیں چلے گی یا ان کی انجری کے وجہ سے ٹیم کو بہت نقصان ہو رہا ہے ان کے جگہ ہمارے پاس حامر جمال آگئے ہاری سروف آویسلی وہ ہم اس کو پہلے بات کر چکے ہیں شاہین کو بھی لے کے اس میچ کے لیے ہم نے اس لیے فیصلہ لیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا پلیئر جو ہے وہ ورکلوڈ یا اس کے جسم کی کوئی ایسی چیز خراب کیونکہ ہمیں پتہ ہے پچھلے پورے سال میں شاہین نے بڑی محنت کی ہے اور اس کی انجری کے بعد سے آکے جو اس کے اوپر ورکلوڈ اس کے اوپر پڑا وہ بہت میسیو لی تھا تو ہم چاہتے تھے کہ اس کو میکسیم بریکس بھی ملیں تاکہ دیورنگ اس کیریئر اس کی جو ورکلوڈ منیجمنٹ ہے وہ رائٹ وے میں منیج ہو مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کیا ہوا لیکن اس مہینے میں میک شور کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بولر یا کوئی بھی ایسا پلیئر وہ اس اسیشو میں نہ آئے کہ وہ ورکلوڈ کی وجہ سے جو ہے اس کی کیریئر خراب ہو جائے لیکن یہ ہے کہ ایکوالی ویری ہیپی کہ ہم نے جن دومیسٹک کے پلیئرز کو اس سیریز کے اندر سیلیکٹ کیا انہوں نے بہت ہی بہترین پرفارمنسیز دی خورم شہزاد، میر حمزہ، آمیر جمال تو یہ وہ پلیئر تھے جو سسٹم میں موجود تھے لیکن ان کو موقع پریزنٹ نہیں کیا گیا تو مجھے یہ خوشی ہے کہ اس پورے ٹور کے اوپر جو سب سے پوزیٹف سائن تھا وہ ہمارے وہ پلیئر جو سسٹم میں موجود ہونے کے باوجود رائٹ اپورچنیٹی شاید ان کو نہیں مل رہی تھی جب ان کو اپورچنیٹیز ملی تو انہوں نے اس کو گرائب کیا اور اس کو میکسیمائز کیا ہم آپ کو بتا دوں کہ بالکل ٹی ٹوینٹی کی وجہ سے شاہین کو ریسٹ نہیں کروایا گیا کہ اس نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیل لی یہ کلیر ہے کہ اس کی باڈی سور تھی اس کی باڈی رسپونڈ کر سکے گی تو مجھے ایز ایٹیم ڈیریکٹر یہ میک شور کرنا ہے کہ میرا کوئی بھی پلیئر وہ اس زون میں نہ چلا جائے جہاں پہ وہ انجڈ ہو جائے تو میں نے اس کو اس زون سے پہلے اس کو ریکاور کرنے کے لیے انیف ٹائم دیا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری کنیکٹنگ سیریز ہے وہ کیونکہ اس کے کپتان بھی ہیں اور آبیسلی اس میں سے پورا اس کو آف کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ وہ پوری سیریز کیسے اس میں سے لے کہ اگر کپتان آناؤنس ہوئے ہیں تو انہوں نے جب کھیلنا ہے تو انہوں نے ایز ایک کپتان کھیلنا ہے تو اگر وہ سیریز نہ ہوتی تو پھر آئی کٹ پوش ہیم کیونکہ مجھے یہ لگتا کہ شاید اس کو لیکن پھر بھی شاید ڈسین یہ ہی ہوتا کیونکہ اگر ایک پلئیر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی باڈی سو رہا ہے اور وہ اللہ نہ کرے اس کے اوپر لوڈ اتنا پڑ سکتا ہے کہ وہ انجری زون میں چلا جائے تو مجھے یہ مشکل ڈسین کرنا پڑا کہ ایک پلئیر کو میں اس زون میں نہ لے کے جاؤں جہاں پہ وہ تکلیف میں آجائے لیکن ای تنک کہ جو آگے آنے والی سیریز ہوگی جب بھی شاہین کا وہ ورکلوڈ مینجمنٹ اور اس کی باڈی رسپاونڈ کرے گی دیکھیں میں ذات طور پر سمجھتا ہوں کہ اچھی کرکٹ کھیلیا ہے پاکستان میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان اچھی کرکٹ کھیلیا ہے there were some moments جو ہم نہیں grab کر سکے there were some mistakes we made as a team جیسے کہ آپ کا ملبرن کے اندر جو catches drop کرنا ہے وہ آپ کو cost کر گیا پورا match otherwise it could have been a different story آپ کسی بھی relevant کرکٹر کو پوچھیں یا کسی بھی ایسی understanding والے بندے کو پوچھیں وہ یہی بتائے گا کہ ہم اس وقت upper hand تھے but we missed the opportunity یہاں پہ بگر میں کہوں کہ پہلے betting toss جیتنے کے بعد جو ہماری betting تھی جو عامر جمال نے جو بہترین کار کردگی دکھائی انہوں نے ہمیں وہ stage لا کے دے دی جہاں پہ ہم لوگ challenge کر سکتے تھے Australian team کو وہاں پہ ہمارا وہ جو catch ہوڑنا دوبارہ سے پھر ہمارے جو ہے وہ ہمیں تکلیف میں لے گیا ہم لوگ وہ جو winning moments تھے ہم نے وہ miss کیے اور ہم نے opportunity جو ہمارے پاس تھی اس کو grab نہیں کیا تو overall cricket اچھی کھیلی mistakes کی جو میں نے آپ سے بات کی اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری innings وہی player اگر پہلی innings میں اچھا کھیلتا دوسری میں اچھا نہیں کھیلتا تو there is something we need to understand کہ player کو بھی اس کے اندر step up کرنا ہے کیونکہ پہلی innings اور دوسری innings کھیلنے کی جو mindset ہے جو ایک fatigue level آپ کی body میں جاتا ہے اس کے بعد جب آپ response کرتے ہیں تو that is also something we need to work on اور as a team we learned a lot of thing to be very honest بہت سے چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ آئی ہیں اور we will definitely work on those کیونکہ جب بھی آپ اپنی cricket کھیلیں آپ اپنی غلطیوں سے جب تک نہیں سیکھیں گے اور سیکھ کے اس کے لیے محنت نہیں کریں گے رائٹ سٹریٹیجی نہیں بنائیں گے آپ improve نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر ہماری individual بھی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تالہ اس سیریز کے بعد بھی ہم اپنے playerوں کو allow کریں گے کہ وہ اپنے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کریں تاکہ جب وہ واپس آئیں تو وہ اس میں بہتری جو ہے وہ آئی ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سب سے پہلے depend کرتا ہے کہ individual کیا سوچتا ہے اگر آپ کا individual جو بھی وہ player ہے جیسے شاہین کے پاس جب یہ option تھی تو اس کی body sore تھی ہی speak up اس نے میں ایسا بات کی کہ مجھے حفیظ بھئی میری body یہ respond کر رہی ہے اگر بابر کو کسی بھی وقت لگتا ہے کہ اس کو کسی بھی تک جگہ پہ ہم اس کو help out کر سکتے ہیں اس کی tactics کے اندر اس کی technique کے اندر یا اس کی mental side کو دیکھتے ہوئے تو we are always there لیکن جب تک جو individual ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ he is doing things well اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ like to be very honest the amount of hard work جب بھی نیٹ میں وہ آتے ہیں وہ اپنی انرجی اپنی ہر چیزیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں لیکن وہ کھیل بھی اچھا رہے ہیں ایسا نہیں کہ جب وہ ground میں جا رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں کھیل پا رہے لیکن unfortunately یہ zone آتا ہے کہ sometime آپ اچھا کھیل کے بھی body innings نہیں کھیل رہے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ بابر کی وہ ایک body innings اس کو بہت سے confidence کو واپس لے کے آئے گی وہ ان کے muscle memory already موجود ہے لیکن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک body innings جو ہے required which I hope he will play very soon دیکھیں مجھے ذات طور پر لگتا ہے کہ ایک میری suggestion ہوگی ICC کے لیے وہ surely یہ ہے کہ جیسے ICC پوری دنیا میں T20 league کو promote کرنے کے لیے یا game کو promote کرنے کے لیے T20 NOC approved کر رہے ہیں similar test cricket کو بچانے کے لیے test cricket کو priority رکھنے کے لیے ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ extended match fee جو ہے وہ سب boards کے لیے جو ہے وہ لے کے آئے تاکہ ہر ایک player چاہے وہ Australia کا ہو یا وہ کسی بھی test playing nation کا وہ player ہو اس کو ایک match fee ملے اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے بہت سے players not like there are couple of countries جن کے پاس بڑے اچھے facilitationز ہیں بہت اچھی look after کی جاتی ہے اپنے player کی لیکن بہت سے ایسی countries بہت سے ایسے cricket boards ہیں جو شاید اپنے players کو وہ تمام lucrative opportunities جو T20 format آپ کو provide کرتا ہے یا shorter period میں زیادہ financial help آپ کو ملتی ہے یا support ملتی ہے وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو in general مجھے لگتا ہے کہ ایسے اقدام کرنے چاہیے test cricket کو red ball کو بچانے کے لیے کہ جیسے T20 کو promote کیا جا رہا ہے کھیل کو promote کرنے کے لیے which is absolutely right with the same time اگر ہم standard match fee کر دیں پوری دنیا کے test playing nation کی that will definitely help کبھی بھی نہیں ہوا پہلے تو مجھے نہیں idea کی خبریں آپ تک کیسے پہنچی ہیں میں ان کا سب سے پہلے دوست ہوں اس کے بعد میں ان کا رہنما ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تمام tactics وہ تمام چیزیں جس سے پاکستان ٹیم بہتر ہو سکتی ہے ایک right formula ایک right management ان کی میں کر سکوں ان کو ہر best facilities you have provide کر سکوں اور اس پورے مہینے کے اندر سوا مہینے کے اندر میرے through یہی facilitation ان تک provide کی گئی اور مجھے ذاتی طور پر بالکل نہیں لگا کہ میں کہیں پہ بھی سکتوں یہ میرے بالکل ایسی ہیں جیسے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے بچے ہیں تو میرے میرے through کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر کہیں یہ کوئی ایسی خبر کہیں باہر گئی بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں صداقت نہیں مجھے لگتا ہے